اگر سارا کام سواب پامانا ہوا تو پھر مارفت الہی کی ضرورت کیا دیا کسی شاعر کا شعر میں وہ کہتا ہے کہ مہو تذبیعی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں اللہ اطبر میرے میں تذبیعی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں اللہ اللہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر پوری زندگی عبادت ہو جاتی ہے مگر یہ ہوش آنے پر ہوتا ہے اور ہوش بندے وہ خود نہیں آتا کوئی اور ہوش میں لاتا ہے کہتا ہے کہ اے ایمان والو خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں مجھائلہ کرو تاکہ تم فلا پاکتا ہے یعنی کہ سواب سکر کے معرفض کی طرف آو کہ ایمان لیائے ہو سواب کو تمہیں حاصل ہو گیا تو مسلمان تو ہوگا ایمان تو تم میں آ گیا لیکن اس ایمان کو بیانے کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے اب معرفت ضروری ہے اور اس معرفت کے لیے اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو یعنی کسی انامی آفتہ تک پہنچ ہو اور پھر مجاہدہ پہنچ ہو تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا نفس کیسے قابل نہیں آئے گا خوبی کی بات یہ ہے کہ سواب لینے کے لیے بندہ خدا کو رازی کرتا ہے کیا؟ سواب یہ ہے کہ وہ بندہ خدا کو رازی کرتا ہے اور معرفت یہ ہے کہ بندہ خدا سے رازی ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کے لیے کہتا ہے کہ این منان پانے والے نفس میں تجھ سے رازی اب مجھ سے رازی ہو جاتا یعنی کہ خدا کو رازی کرنا تو صحاب کا کام ہے لیکن خدا سے رازی ہو جانا مارکتا ہے ساری خدا کو رازی کرنے میں نکالے گا مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے رازی نہیں ہوتے سواب یہ ہے کہ تم اس کو رازی کرو معرفت یہ ہے کہ اس سے رازی ہو جاتا ہے اور جب تم سے رازی ہو جاتا ہے تو پھر تمہارے نفس کو اتمنان ہو جاتا ہے اور جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے معرفت کھل جاتا ہے پھر تم خود بھی انعامی آفتہ ہو جاتا ہے کہ تجھے انعام حاصل ہو گیا تجھے انعام حاصل ہو گیا ساری عمر ضائع ہی کرتے جاتا ہے ساری عمر ضائع ہی کرتا رہتا ہے ضائع ہی کرتا رہتا ہے اور وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر اللہ اگر مجھے سارے خودی سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرور کیاتی ہے اور نہ سورہ فاطحہ میں یہ بات کرنے کی ضرورت تھی کہ انعام حاصل ہی کہ نعمت والوں کے راستے پر چلا خدا کی راستہ کا بسیلہ بذر فرماتے ہیں کہ وہ مرشدیں کامل ہوتا ہے اللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشو ملائے روم تا غلامی شمشد تبرید اگر شمشد دین تبرید کی غلامی کو قبول نہ کرتا وہ مولا علوم نہیں ہو سکتا مولوی رومی رہتا ہے اللہ سبحان اللہ اللہ حضرت امام آزم فرماتے ہیں کہ وہ دو سال جو میں نے حضرت امام جعفر سعیدی کی خدمت میں گزارے اگر مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا اللہ 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 وہ دو سال ہوتا لیکن وہ دو سال ہوتے جو انعامی آفتا کے ساتھ گزار رہے تھے اور خود انعام والے ہو جائے سبحان اللہ 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 معرفتِ الٰہی کے بغیر علم شریعت بھی ہوتا ہے اللہ 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 سبحان اللہ جو ہے یہ وحبِ علوم سے ہے اللہ علمِ لدنی کا ہی ایک حصہ ہے کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ثابت ہوا ہے اب اس پر جو ہے جو کسپی طور پر اس پر حاصل کرتے ہیں وہ اس کو پڑھ لے دیں اس کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کی معرفت جب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس میں عرمِ لدنی نہ اتر جائے سبحان اللہ جو کسپ سے حاصل کرتے ہو وہ معلومات ہوتی ہیں کیونکہ من علمِ ہی اللہ دینا شاہد ہم جسے چاہتے ہیں جتنا علمتہ کرتے ہیں سبحان اللہ تم چاہتے ہیں جتنا علمتہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تمہاری مرضی سے نہیں آئے گا تمہارے پاس سبحان اللہ یہ اس کے چاہنے سے آئے گا جب وہ چاہے گا تو آئے گا اور جتنا چاہے گا اتنا آئے گا اور وہ جب تک نہیں چاہے جب تک کسی چاہنے والے کی شفارش نہیں ہوگی اللہ اللہ جب کوئی چاہنے والا وہاں تک لے جاتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے چلو کھلو دروازہ ہے اس پر سبحان اللہ پھر شریعت کھلتا ہے اور جب ان میں شریعت کھلتا ہے تو پھر اس کو شریعت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے مسائل بیان کرنا تو روز مرہ کے معمولات کا حصہ ہے اللہ اب ایک آدمی مفتی ہو جاتا ہے تو وہ کوئی غیب سے علم نے لارکشی کیس کا وہ تو کتابوں سے دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ تنہیں ایسے زندگی گزارنی ہے اگر یہ مسئلہ آگیا تو اس کو ایسے حل کر لے اس پر تجھے پکڑ نہیں ہوگی کوئی یعنی کہ روز مرہ کے مسائل کا حل کرنے والا جو ہے وہ مفتی ہے وہ بھی دنیاوی مسائل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیدر موسیقی